اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصلی علی محمد وعلا علی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید والدہ کے بارے میں ہمارے مذہب اور معاشرے میں الحمدللہ بہت اویرنس ہے ہمارے اما کے نام پر بے شمار نظمیں کہانیاں اور حقائیات موجود ہیں خود قرآن ماں کی پرگننسی کی احفیات کو بیان کر کے اس کی اہمیت جتلاتا ہے اسی طرح ماں کے بارے میں بے شمار حدیث اور اکوال ذری موجود ہیں لیکن باپ کے بارے میں ہمارے معاشرتی روئی ہے کوئی اتنے حوصلہ افضا نہیں ہیں وجوہات تو بہت ساری ہیں مثلا پیدائش کے سارے معاملات کیونکہ ماں کو ایک عورت کو پیش آتے ہیں بچہ پورا بچپن اپنی ماں کے بہت قریب رہتا ہے اور پھر مشہور کول مرد کو درد نہیں ہوتا اس سے ان روئیوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جن کے وجہ سے مرد پر توجہ کم ہوتی ہے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں کمزور مانی جاتی ہیں رو پڑتی ہیں اس لیے ان کو زیادہ اٹینشن بھی ملتی ہے یوں بیلنس شیٹ میں اس طرح کی بہت ساری وجوہات سے عام طور پر مردوں کی طرف اور بالخصوص باپ کی طرف سنسٹیوٹی اور توجہ خاصی کم رہتی ہے آئیے اسی کنٹیکسٹ میں حضرت آدم کو دیکھتے ہیں عام طور پر حضرت آدم کو وہ لیجنڈری پوزیشن حاصل نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی اور پھر یہ غلط فہمی کہ اگر حضرت آدم جنت میں ممنوع پھل نہ کھاتے تو آج بھی ہم سارے جنت میں ہوتے انتہائی فضول آرگومنٹ ہے کیونکہ تخلیق آدم کی وجہ ہی آدم کو زمین پر خلیفہ بنانا تھا اور تخلیق انسان بذریہ حضرت آدم پورا پلین تھا اور پھر قیامت اور حشر سے گزر کر جنت اور دوزخ کے مرحلے کے لیے ہی حضرت آدم کی اور ابن آدم کی تخلیق ہوئی حضرت آدم کی فضیلت انسانیت کا باپ ہونا ہے اور سائنس آج اس بات کو مانے بیٹھئے کہ شخصیت کا ساٹھ فیصد تک کا حصہ جین سے بنتا ہے تو آج کے سارے کے سارے انسان ہم سارے شامل حضرت آدم کے جین سے وجود میں آئے لیکن ذرا گور کریں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر سارے سکالر سائنس دان کانون دان نوبل پرائز وینرز اجادات اور ڈسکوریز کرنے والے سارے حضرت آدم کی وجہ سے آئے اور یہ بہت بڑا عزاز ہے آج دنیا میں ہر ملک والے اپنے فاؤنڈنگ فادر کو یاد کرتے ہیں عزتیں دیتے ہیں تمام آسمانی مذائب کے لوگ اپنے پیغمبروں کو اور تمام غیر آسمانی مذائب والے اپنے پیشواؤں کو عزت دیتے ہیں تو ساری دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر یہ شرف صرف حضرت آدم کا ہے کہ وہ سارے معزز لوگوں کے والدے محترم ہیں اور عزتوں کے حق دار ہیں اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی درجات بلند کرے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے والدین اپنے والد اولا حضرت آدم اور اپنے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے آمین اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے آسانی آتا فرمائے اور آسانی آمانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین